موسیقی موسیقی ہائے کیا ہے سیلین دمیر صاحب ہر وقت تمہارے ساتھ گھر پہ موجود رہتے ہیں سوچ رہی ہیں تم ڈینر پہ کیسے جاؤ گی یہ اتنا آسان نہیں ہوگا تمہیں جانے نہیں دیں گے اپنے دوستوں کے ساتھ جانے کے لیے مجھے دمیر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے کوئی ویسے کل کیا ہوا تھا جب تم گھر گئی تھی ہو نا کیا ہے قید کر دیا مجھے گھر کے لک بدل دیئے کہیں جا بھی نہیں سکتی اسے لگتا ہے کہ بدماشی سے سب ٹھیک ہو جائے گا لیکن ایسا ہونے نہیں ہوں ہسنے والی کیا بات ہے اس میں آخر کب سرہ کروگی تم اس سے بتاؤ زرہ اس طرح تو کبھی نہیں اچھا ٹھیک ہے مجھے تم پر یقین ہے آدھی رات کو اپنی ساپکا مگیتر کے گھر کون جاتا ہے اور اپنی دوست کو گھر میں قید کر کے کون رکھتا ہے میں بھی اسے سبق سکھاؤں گی کہ کس سے پالا پڑا دیکھتے جا بس انٹیریہ کا کام ہم نے حصوں میں بارٹ دیا ہے سیلین کے ڈیزائنز بھی اس میں شامل ہیں بہت دلچسپ ہے یہ یہ آئیڈیا بہت اچھا لگ تو رہا ہے لیکن اس میں ہمیں ذرا لیبر کاؤس بڑھانی پڑھے گی ڈیزائن کی وجہ سے جس سے وقت بھی بڑھے گا جو کہ ہمارے پاس بالکل نہیں ہے تو ایک کام کرتے ہیں دوسرا آئیڈیا پریزنٹ کرتے ہیں نہیں رہنے دو مجھے یہ ڈیزائن بہت اچھا لگا ہے ایلول سے بات کرو اس سے پوچھو کہ پیمنٹ آنے تک ہم یہ کام ڈیلے کر سکتے ہیں یا نہیں ٹھیک ہے چلو اب میں چلتا ہوں براک کیا میں بھی چلی جاؤں اب آج کے لیے اتنا کام کافی ہے سب جا سکتے ہیں خدا فیس ایدہ مجھے تم سے کچھ کام ہے جی دمیر صاحب میں یہی ہوں میں چلتی ہوں گوڈ نائٹ گوڈ نائٹ جو چینجز تھی وہ ساری کر دی میں نے وہ فائل آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے دیکھ لیجئے گا تمہارا شکریہ گھر جا رہی ہو نہیں معلوم سلین بات سنو تمہیں معلوم ہے نا کہ کل بھی آفیس میں بہت زیادہ کام ہوگا گھر جا کر آرام کر لو ہاں چابیاں مل ہی گئی اس کے لیے بہت محنت کی تھی تم نے میں تمہیں گھر سے نکالنا نہیں چاہتا بس رکھنا چاہتا ہوں گھر میں اپنے ساتھ وہ تمہیں جانتی ہوں خدا حافظ فیروز دیکھو میری مکرم صاحب سے بات بھی ہو گئی ہے اور ہم دونوں نے مل کر اچھا فیصلہ بھی لے لیا ہے ارے یہ تو بہت اچھی بات ہے تو پھر کیا سوچا ایسا ہے وہ میرے گھر پر لڑکی آئیں گی سب لیلہ کی خواہش کے مطابق وہ پورے گھر کو سجائیں گی ہاں تو آپ لوگ وہاں رہیں گے نہیں ہفتے میں پانچ دن وہاں رہیں گے اور دو دن گھر میں اور یہی سوچا ہے ہم نے لیکن اگر تم برا نہ مانو تو ہاں کیوں نہیں ضرور ضرور جب چاہے آ جاؤ یہ تمہارا بھی تو گھر ہے آہ تو پھر شادی کے بعد کہاں گھومنے جانا ہے جنوب جانے ہاں سوچا ہے آہ میں نے جنوب علاقے نہیں دیکھے ہمیشہ سے خواہش تھی میری وہ علاقے تو بہت خفیورت و حسین ہے بہت مزہ آئے گا اور وہاں اب بھی بہت خوشگوار موسم ہے ہاں خوشگوار تو ہے مگر یہاں کے مقابلے میں ذرا گرم علاقہ ہے لیکن مجھے سردی گرمی سے مسئلہ نہیں مجھے پھولوں سے بھرے ہوئے باغ اور کھلے کھلے میدان دیکھنے کی بڑے خواہش ہے مگر وہاں تو مطلب زیادہ باغات تو نہیں ہے کیونکہ ہم جس جگہ جائیں گے ہو سکتا ہے وہاں یہ سب کچھ نہ ہو آہ مطلب وہ فرانس جنوبی فرانس وہ میں آپ کی بات کو اب سمجھی جب میں نے کہا جنوبی ہاں میں یہی سمجھا جب آپ نے جنوبی علاقہ کہا ہاں ٹھیک ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں بس تہہ ہو گیا وہیں چلیں گے ہلو ہاں سلین کیا ہوا چلی گئی ہو اچھا گھر لینے کے لیے آئے گا اچھا وہیں ملو گے چلو یہ تو اچھا ہے نہیں دمیر صاحب کے ساتھ ابھی تک آفس میں ہی ہوں نہیں نہیں تم فکر مت کرو اپنا خیال رکھو خدا حافظ ہاں دمیر صاحب مجھے آپ کو یہ دکھانا تھا کیسے لگ رہا ہے اچھا ہے زبردست اہ ایدہ سلین نے کہا تھا کہ آج رات وہ کسی سے ملنے جا رہی ہے وہ اس کا کیا نام تھا ہاں اس کا نام عادل تھا تو آپ کو اس نے بتا دیا مجھے خوشی ہوئی دمیر صاحب سلین گصے میں کچھ نہیں بتاتی جب اسے گصہ آ جاتا ہے تو ویسے بھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے وہ بس اپنے دوست کے ساتھ باہر ہی جا رہی ہے ہے نا دمیر صاحب بلکل خدا حافظ ہلو ہم روز ہی باہر کا کھانا کھاتے ہیں تو میں آج تمہارے لئے کچھ لے کر آیا ہوں ہاں تو دکھاو مجھے دمیر گیالوری پروڈجیک کی ڈیڈ لائن کو آگے بڑھانا چاہتا ہے کیسا کر پاؤگی دیکھتی ہوں پوری کوشش کروں گی میں یہ بتاؤ کہ پروڈجیک کیسا چل رہا ہے اچھا چل رہا ہے اچھے خاصی پروڈجیک ہو گئی ہے کیا ہوا یعنی اگر ہر کوئی اپنے منصوبے بند کرتے تو یہ پریشانیاں نہیں آئیں گی کمیں اچھا تو یہ مسئلہ ہے میں تمہیں ایک بات بتا دوں کہ میں کچھ بھی نہیں کر رہا ارادہ تھا میرا لیکن میں نے سب کچھ روک دیا اور ابھی معاملہ کچھ اور ہے کیسا معاملہ ایک ساؤسمن ملے گا میں کچھ بنانا چاہتا ہوں تمہاری آج میرے کھانے کبھی لطھتا اس آوارہ کے ساتھ رات کو کھانا کھانے جا رہی ہو ایسا ہی ہے نا سلین تو جاؤ پھر مجھے حلول کے گھر دیکھ کر تو چودہ دبق روشن ہو گئے تھے تمہارے حالانکہ کام کے سلسلے میں ملنے گیا تھا لیکن تمہارا کیا کام ہے اس سے ہاں کرنا کیا ہے تمہیں ابھی دیکھتا ہوں میں جی کھو ٹیونگ ٹیکسی سٹینڈ میں نے ایک پیسنجر کو ڈراؤپ کرنے کے لیے آج ایک بوکنگ کروائی تھی اسی کے سلسلے میں کچھ معلومات چاہیے جی جی میس سلین میں ان کو منگی تر بات کر رہا ہوں وہ کال نہیں اٹھا رہی ہیں کیا میں جان سکتا ہوں کہ وہ کہاں گئی ہیں آپ رکھئے ذرا ایک جی کہیں ٹھیک ہے آپ کا شکریہ بہت مہربانی میری بات سروں ہم صبح سے آفیس میں ہیں اپنا لیپٹو اٹھاو اور باہر کام کرتے ہیں اور کچھ کھا بھی لیں گے پھر ٹھیک ہے دمیر صاحب واپس آفیس آئیں گے یا نہیں نہیں تم اپنا سارا سامان لے لو جلدی آجاو ٹھیک ہے ہم شکریہ اچھا ہوا یہاں آگئے بہت پیاری جگہ ہے یہ بلکل یہاں کا محول کافی اچھا ہے پہلی بار آیا ہوں یہاں میرے دوست نے بتائی تھی یہ جگہ خاموشی ہے کافی زیادہ لوگ بھی نہیں ہے یہاں اور وہ بھی نہیں ہے ویسے تو پورا دن پیچھے ہی پڑا ہوا تھا کیا ہو گیا ویسے تو یہ جگہ اتنی بھی خالی نہیں ہے مگر لگتا ہے اسٹمبل کی بھیڑ کی عادت ہوگئے تمہاں بلکل شور شرابے کی عادت ہوگئے یہ جانتے ہو ذرا سی خاموشی دل کو پیچین کر دیتی ہے یعنی گھبرہت ہونا شروع ہو جاتی ہے ڈر لگتا ہے صحیح کہا کہتے ہیں اسٹمبل انسان کی فطرت کو بدل دیتا ہے بلکل صحیح کہا میری بھی فطرت اس شہر نے بدل کر رکھتی ہے سچ کہوں تو پورا بدل گئی ہوں میں پاگل یعنی اسٹمبل پاگلوں کا شہر خیلاتا ہے یہاں رہنا آسان نہیں ہے میں نے یہ شہر چھوڑنے کی بہت کوشش کی مگر چھوڑی نہیں پاتی بہت مشکل ہے اس شہر کو چھوڑنا ہاں جانتے ہو کیا ہوا ہے ہاں میں جو پہلے سلین تھی ویسی نہیں ہوں پوری بدل چکی ہوں کچھ نہیں ہے اسٹمبل کی ہی بات کر رہی ہو نا تم ہاں نا زائر سی باتیں اسٹمبل کی بات کر رہی ہوں میں نے یہ دیکھ لیا تم نے دیکھتا ہوں میں بھی دیکھ لیتی ہوں خوشاندید میڈم بہت شکریہ بس آپ دونوں ہیں جی صرف ہم دونوں ہیں وہاں آئیے میرے ساتھ نہیں وہاں نہیں ادھر بیٹھتے ہیں مگر یہ ٹیبل تو ریزرفٹ ہے سر انہیں کیا یہی ٹیبل چاہیے جی بلکل ایسا ہی ہے اس ٹیبل میں سی کیا خاص بات ہے روز کے کسٹومرز ہیں ہمیشہ یہی آ کر بیٹھتے ہیں میں آپ کو اس سے اچھی جگہ دے دیتا ہوں نہیں چلے دیکھیں ایک کام کرتے ہیں ابھی یہاں ہمیں بیٹھنے دیں آپ کے گیسٹ آ جائیں تو ان سے معذرت کر کے اپنا سب سے بیسٹ ڈیزرٹ آفر کر دیجئے گا اور پیسے میرے بل میں ڈال دیجئے گا ہو سکتا ہے نا ایسا جی بلکل ٹھیک ہے چلو ایدہ آ جاؤ لیکن وہ ہمیں کام کرنا ہے آس پاس کوئی پلگ ہے مجھے اپنا لیپٹاپ چارج کرنا ہے نہیں میڈم سارے پلگ اس طرف ہے کوئی بات نہیں بیٹریہ بھی تو ہے ختم ہو گئی تو دیکھ لیں گے چلو آ جاؤ شکریہ بہت شکریہ ہاں دھینہ وہ پریمیر بھی میں نے مس کر دیا تھا اسی وقت کام کا لوٹ ہونا تھا ہاں بالکل ہم سب دوستوں نے ایکٹر سے ملقات بھی کی یقین کرو اس دن ہمیں بہت زیادہ مزا آیا تھا ہاں عادل ہم جانتے ہو وہ جو لیڈ ایکٹر ہے نا وہ مجھے بہت پسند ہے مگر دیکھو اس سے نہیں مل سکی میں دیکھو اداس مت ہو میں نے تمہارے بارے میں بتایا تھا اسے کہا تھا وہ آپ کی بہت بڑی فین ہے آخر کیوں میرا مزاق بنا رہے ہو ہاں اس میں آخر مزاق کیسا اور میں نے تو اسے سکول کے بارے میں بھی بتایا تھا حیرت ہو رہی تھی اسے اپنے تھیٹر پہ بلائیا ہے تمہیں کیا سچ میں ہاں اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ تمہارا ایک سپیشل پاس بنوا دے گا تم جب چاہے آ جا سکتی ہو اور تمہیں پتا ہے جب تم وہاں جاؤ گی نا وہاں پہ ایک بہت بڑا ہال ہے گرین سکرین روم کہلاتا ہے وہ یا ہے آپ انڈور انڈسٹریل لائن چاہتے تھے اس لئے دروازی کا کونسپٹ سیم رکھا ہے یہی صحیح رہے گا اندر سے باہر پائپ لائن دیواروں کے ذریعے جائے گی بلکل اس طرح دمیر صاحب ہاں ہم وہ ویر ہاؤس کا کتنا ایسا استعمال کر سکتے ہیں رکھیں ذرا دیکھتی ہوں آخر کس بات پہ حس رہے ہیں اتنا ہی دونوں کیا کہا آپ نے ہاں میں یہ سوچ رہا تھا کہ بانڈڈ ویر ہاؤس کی باہر کی جگہ میں وہاں کچھ تفریحی بنانا چاہتا ہوں جس سے کچھ انٹیٹینمنٹ کا انتظام ہو سکے آہ 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 آرٹ گیلری کے باہر کے حصے پر نہیں وہاں نہیں رہنے دو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا میں چھوڑ دو کوئی تو وجہ ہوگی بطلب اس کے پیچھے وجہ ہے ہونی تو چاہیے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے سب بہت شکریہ بہت شکریہ ایدہ میں بس ابھی آتا ہوں ٹھیک ہے کرو کرو اور میک اپ کرو کتنا سازنہ ہے تمہیں اور میک اپ لگا لو جب اتنی خوبصورت ہو تو میک اپ کی کیا ضرورت ہے مگر نہیں میک اپ تو کرنا ہی ہے دمیر سلین دمیر تم یہاں مجھے یقین نہیں آرہا کیا تم میرا پیچھا کر رہے ہو کون میں تمہارا پیچھا آخر کیوں کروں گا کیا میرے پاس کرنے کا اور کچھ نہیں بجا یہ امید نہیں تھی مجھے تم سے ویسے سچ کہوں تو یہ بہت گری ہوئی حرکت ہے بہت گھٹیا اب کیا میں اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں سکون سے جا بھی نہیں سکتی سلین دیکھو تم بلکل پاگل ہوتی جا رہی ہو تم نے کر دیا ہے تمہاری وجہ سے پوری طرح پاگل ہو چکی ہوں میں اب تو سکون سے ڈینر بھی نہیں کر سکتی کسی کے ساتھ کیا مطلب ہے میں نے تمہارا سکون برپاد کیا ہے بہت خوب وہاں بہار بیٹھے اپنے دوست کے ساتھ تو بہت زیادہ ہاتھ رہی تھی تم ایسا کرو تھوڑا میک اپ اور اچھے ہی طرح لگا لو اپنے کیونکہ تمہارا موہ اب لال ہو چکا ہے صحیح کہا غصے سے غصے سے پھر اب تم جاؤ بہار بھو بچہ تمہارا انتظار کر رہا ہے میں بھی چلتا ہوں مجھے بہت کام چو دل میں آئے کروں ہاں میں وہی کروں جو میرا دل کرے گا دیکھتا ہوں اوہ تم یہاں پر تم یہاں کیسے کیا اتفاق ہے میں تو یہاں اپنے دوست کے کہنے پر آیا ہوں اس کا کہنا تھا کہ یہ جگہ کافی زبردست ہے میں تو آفیس میں ہی دینر کرنے والی تھی لیکن بہت بور ہو گئی تھی اس لئے ہم یہاں دینر کرنے آگئے آہ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم بھی یہاں پر موجود ہوگی اور ہماری ایسے ملاقات ہو جائے گی اور سلین دیکھو تمہاری دوست بھی یہاں ہے ایدہ کتنا حسین اتفاق ہے سلین میں سچ میں نہیں جانتی تھی اچھا لگا ملکہ اگر آپ لوگ چاہیں تو ہم ایک ساتھ ڈنر کرتے ہیں نہیں بلکل نہیں یہ لوگ کام کے سلسلے میں آئے انہیں پریشان نہیں کرنا چاہیے ہاں ہاں تم لوگ انجوائے کرو ہمارا تو کام ہو گیا ہے اب ہم یہی بیٹھیں گے ایدہ لیکن دمیر صاحب مجھے آپ کو بہت ساری چیزیں دکھانی تھی بات سنیے ہم اس ٹیبل پر بیٹھیں گے کیا آپ ہمارا سارا سامان یہاں لہ سکتی ہیں ٹھیک ہے شکریہ آپ کا آئیے پریز چلو بیٹھتے ہیں بیٹھو نا موسیقی یعنی اصل میں یہ کوئی اتنا پورا بھی نہیں بنا ہے مطلب کھانے کے قابل ہے بہت برا ہے یہ تو جانوروں کے بھی کھانے کے قابل نہیں ہے محسوس کیا ہم سے گھر کا کوئی کام نہیں ہو پاتا کوشش جاری رکھو کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جائے گا ٹھیک ہے چلو یہ تو کھانے کے قابل نہیں ہے اور آفیس کی بات ہمیں کرنی نہیں ہے گیمز میں ہمیں مختلف پسند ہیں ویسے مجھے راک کلائمبنگ بہت پسند ہے مگر تمہیں اونچائی سے کافی ڈر لگتا ہے میں اس میں بہت اچھا ہوں اور تمہیں ایزما ہے اس وجہ سے یہ بھی نہیں مطلب ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہم دونوں برطند ہو سکتے ہیں ہاں اگر ایسا ہی رہا تو ہمیں پیٹ پڑھنے کے لئے برطند ہونے پڑیں گے براک اگر تم ہوگی ساتھ میں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں اوف اوف مطلب ہم تو گئے ایسے مت بولو یہ جملہ مجھے ہر وقت فاروق بولتا ہی رہتا ہے ہم تو گئے ہمارے کیا ہوگا چلو سیلیڈی کھا لیتے ہیں جانتے ہو آدل صرف ہماری کلاس میں ہی نہیں بلکہ پورے سکول میں مشہور تھا ہر جگہ اس کے چرچے تھے اب بھی ایسا ہی ہے اللہ اللہ کوئی نہیں بھولا مجھے ایدہ یہ بتاؤ کیا سیلیڈ ینورسٹی میں بھی ایسی تھی سکول میں تو بہت ہی پاگلوں والی حرکتیں کرتی تھی پتہ ایک دن سکول نہ جانے کے لیے سکول میں جو میدان کی دیوار تھی وہ کود کر بھاگ گئی تھی آدل تم ادھوری کہانی کیوں سنا رہے ہو پوری سناو نا پوری کہانی میں سناتی ہوں تو سنو فیزکس کا ہوموک بھول گئی تھی گھر میں ظاہر سی بات ہے ڈری ہوئی تھی تو میں نے ہیڈ ماسٹر سے کہا کہ مجھے گھر جانے دے میں ہوموک لے کر واپس آ جاؤں گی مگر وہ نہیں مانے کیونکہ ہمارے جو فیزکس کے ٹیچر تھے وہ کافی سخت ہاں بالکل سر حسین بہت گصے والے تھے مگر تم اس وقت شاید اپنے بابا کے ڈر سے وہ جو دیوار تھی اس سے کود کر بھاگی تھی انکل سمی ایسے کیسے وہ تو بہت ہی اچھے انسان ہیں وہ کیسے گصہ کر سکتے ہیں انکل سمی گصہ نہیں کرتے ہیں لیکن ظاہر ضرور کرتے ہیں تاکہ آگے سے خیال رکھا جائے ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی کرتے ہیں بلکل نہیں تمہارے بابا بہت ہی سخت تھے یاد ہے ہم ایک رات تمہارے گھر پر آئے تھے تو میرے والدین بھی ان سے ڈر رہے تھے نہیں تو کیا تمہارے گھریں لطالک آتے ہیں ان سے میرا ان کے گھر بہت آنا جانا تھا مگر والدین پہلی دفعہ گئے تھے سیلین کی شکل دیکھنے والی تھی بہت ٹنشن میں تھی چانتے اس نے کیا کیا تھا اس نے اپنے اصول پیش کر دیئے تھے ایسے کپڑے مت پہن کر آنا اور اپنے بال ذرا صحیح سے بنانا اپنے بابا سے کہنا کہ وہ ٹھیک سے بات کریں اپنی امی سے کہنا کہ وہ بلکل خاموش رہیں مطلب اس کا کہنا تھے کہ اگر بابا کو کوئی بات بری لگ گئی تو سب بگڑ جائے گا تو جہاں تک میرا خیال ہے وہ رات آپ دونوں کے لیے کافی اہم رہی ہوگی ہے نا اس لڑکی کا ہاتھ مانگنا آسان بات نہیں ہے ڈر کے مارے بس پسینے چھوٹ رہے تھے سیلین یہ میری ٹانگ ہے معافی چاہتی ہوں میں دراصل میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ رہی تھی نا تو غلطی سے لگ گئی مگر رشتہ نہیں ہو سکا سمی انکل کی وجہ سے انہوں نے مجھ سے کہا کہ تمہاری پڑھائی کی عمر ہے اور تم یہ کام کرنے جا رہے ہو پھر ہمیں گھر سے نکال دیا ہاں بلکل بات تو ٹھیک کر رہے ہو تم سیلین کو پیار میں گرفتار کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے ہاں مگر اسکول کے دنوں میں تو یہ سب آسان ہوتا ہے آہ بلکل نہیں ایسا نہیں تھا ایسی بلکل نہیں ہو وہ تو بس چھوٹے بچے تھے نا اور جانتے ہو چھوٹے بچے تو کچھ بھی سوچ سکتے ہیں انہیں سمجھ تھوڑی ہوتی ہے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں اور ویسے بھی ہاں میں ایک سوشل ایکسپیرمنٹ پر کام کر رہے تھے سمجھ گیا سمجھ گیا تو یہ سارے تجربات کرنا پڑھائی کا حصہ تھا تو ہومورٹ نہ کرنے کی وجہ سے اسکول سے بھاگ جانا بھی میرے خیال کسی فیزیکل ایکٹیویٹی کا تجربہ تھا ایسا ہی ہے نا بلکہ امتحان کا حصہ ہوگا آہاں بلکل فیزیکل ٹیسٹ تھا اور ویسے تمہیں اس سے کیا سکول میں تھے بچے تھے چھوٹے کسی جیل میں تھوڑی تھے جس پر پابندی لگے ویسے تجربے سے مجھے یاد آیا تم راکٹ بنانے کی کوشش کر رہی تھی نا ہاں ہاں یاد آیا اور تم نے اس کوشش میں سکول کا گارڈن بھی جلا گیا تھا کیا بات ہے بہت اچھا وقت گزرا ہے آپ دونوں کا بہت یاد آتا ہوگا نا اپنا سکول آپ کو ہاں سچ میں بہت زیادہ یاد آتا ہے تمہیں یاد آتا ہے نہیں بلکل نہیں اتنا سارا ہم وقت دیتے تھے نفرت ہے مجھے یاد نہیں کرتی میں معذرت چاہتا ہوں اب مجھے جانا ہوگا دوست کے ہر ٹھہرہا ہوں اور میں اپنے ساتھ چابی بھی نہیں لایا کہیں مجھے زیادہ دیر نہ ہو جائے ارے نہیں تم بیٹھی رہو میں چلا جاؤں گا دیناصل مجھے بھی گھر چھوڑ دو نا بہت تھک گئی ہوں میں آج سلین میرے خیال سے تمہیں یہاں رکنا چاہیے میں اور عیدہ تو ویسے ہی کام کر رہے ہیں اب تم بھی کچھ ہماری مدد کر دوں تو ٹھیک ہے آپ سب کو شبخ ہے بہت اچھا لگا مل کر امید ہے دوبارہ ملاقات ہوگی ہاں ضرور کیوں نہیں خدا حافظ ٹھیک ہے خدا حافظ تمہیں باہر تک چھوڑ دیتی ضرور دمیر صاحب میں بھی جا سکتی ہوں اب پروڈیکٹ پر بھی بات ہو گئی ہے اور باقی کی ڈرائنگز گھر پر کر لوں گی میں ٹھیک ہے ایدہ آج کے لیے بہت شکریہ اور معافی چاہتا ہوں اتنا وقت زائر کیا میں نے تمہارا نہیں کوئی بات نہیں ڈینر کے لیے شکریہ خدا حافظ آدل تم سے مل کر واقعی بہت اچھا لگا دمیر کافی منفرد ہے ہاں کچھ زیادہ ہی دوسروں سے مختلف ہے بہت سارے سوال کرتا ہے یعنی سامنے والے کو اچھی طرح جان پہچان چاہتا ہے رہنے دو سیلین میں سمجھ گیا ہوں تم چاہتی ہو اسے نہیں آدل یہ کیسے سوچ لیا تم نے اللہ اللہ وہ تم سے پیار کرتا ہے تمہیں چاہتا ہے اور اس کا مجھ سے حسد کرنا جائز ہے اور اس سے پہلے کہ وہ میرے پیچھے پڑ جائے میں جا رہا ہوں یہاں سے تم سے مل کر بہت خوشی ہوئی مجھے مجھے بھی مجھے سمجھنے کے لیے شکریہ کوئی بات نہیں خدا حافظ خیال رکھنا اے اے ایدہ کہاں جا رہی ہو تم سیلین ایبو میرا گھر پر انتظار کر رہا ہے اس لئے مجھے جانے دو پھر ملتے ہیں خدا حافظ ٹھیک ہے گوڈ نائٹ تم سے تو اس بات کا بات میں حساب رہا ہوں میں جا رہی ہوں بات میں بات کریں گے اس بار میں جاؤ جاؤ بھاگو ٹھیک ہے یاللہ یہ کس قسم کی آزمائش ہے آخر کیوں میرے پیچھے پڑا رہتا ہے وہ سوال پہ سوال سوال پہ سوال آخر کیا سمجھ کے رکھا ہے مجھے بہت برے ہو تم بس بہت ہو گیا اوف گھر چلیں سیلین تم سے بہت سی باتیں کرنی ہے جو یہاں نہیں ہو سکتی لیکن میں تم سے بلکل بھی بات نہیں کرنا چاہتی بات تو تمہیں مجھ سے کرنی ہی پڑے گی تمہاری کافی میں دودھ ڈالوں کیا نہیں بلاک کافی چاہیے یہ بیوں سے بہت پسند ہے مجھے چاہیے مجھے موسیقی یہ ٹھیک نہیں ہے ڈینس کرنا ہمارا یہ رشتہ سب کچھ برباد کر رہا ہے براک کس بربادی کی بات کر رہے ہیں سب کچھ پہلے ہی برباد ہے ہاں تو اور ہو جائے گا گوڈ نائٹ میں سونے جا رہی ہوں تم مجھ سے بات کرنے سے بھاگ کیوں رہی ہو صبح آگ تو تمہاری اسی گھر میں کھلے گی نا آفس میں بھی ساتھ ہوگی گھر میں بھی ساتھ ہوگی آخر کب تک بھاگتی رہوگی تم مجھ سے کون بھاگ رہا ہے ہاں اور مجھے بھاگنے کی کیا سرورت ہے ایسا کیا غلط کام کر دیا بتاؤ کے ذرا پتا نہیں لیکن کچھ تو بجا ہے کیونکہ تم نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ لڑکا تمہارے سکول میں پڑتا تھا اس لیے تمہارا دوست ہے مجھ سے تم نے اس کا تعرف ایسا ہی کروایا اور اب اس کے ساتھ تم ڈنر پہ بھی جانے لگی ہو اب پکڑی گئی تو مجھ سے دور بھاگ رہی ہے بہت خوب سلین اگر گئی تو تمہیں اس سے کیا تم ہوتے کون ہو کم چلانے والے اور کیا چاہتے ہو کہیں جانے سے پہلے تم سے اجازت ہو ہاں بلکل ایسا ہی ہے ہاں دمیر جو میں کہنے والی ہوں وہ کان کھول کر سن لو پہلی بات ہمارے درمیان کچھ نہیں ہے ہم دونوں پس ایک ہاؤس میٹ ہے اور اس کے علاوہ ہمارے درمیان کچھ نہیں ہے کیا تم اپنے ہاؤس میٹس کو گلے لگاتی ہو خاموش رہو دوسری بات ایلول والے مسئلے کو اس مسئلے سے ملانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ تمہاری ساپ کا دوست اور ساپ کا منگیتر رہ چکی ہے اور اہی بات آدل کی تو وہ صرف میرا ہاں ہاں آگے بولو تمہارا دوست آدل کہو آدل اور میرے درمیان جو کچھ پی تھا وہ صرف سکول میں تھا بچے تھے اس وقت ہم لوگ ہاں تو اسی لئے تمہارے باوہ سے تمہارا رشتہ مانگنے آ گیا تھا بہت اچھے آہ کوئی رشتہ وشتہ مانگنے نہیں آیا تھا دیکھو میرے گھر والے اس کے گھر والوں کو جانتے تھے ہمارے بارے میں جاننے کے بعد ان لوگوں نے ملنے کا کہا یعنی اس پہ چھپانے والی کیا بات ہے ہاں لیکن لیل آنٹی کے گھر پہ تو تم نے ایسا کچھ نہیں بتایا تھا جس طرح جو سے تم اپنی کہانی بتا رہی تھی وہ نمک والی کافی کی اس سے تو کچھ اور سمجھاتا ہے یہ اس وقت نہیں ہوا تھا جب آدل کے گھر والے آئے تھے یہ تو رکو 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 کہا چل دیں کہانی تو ابھی شروع ہوئی ہے آگے بتاؤ اور کتنے لڑکے آئے تھے تمہارا ہاتھ مانگنے تم نے تو اس دن آسپیٹل میں کہا تھا کہ تمہیں کوئی پرواہ نہیں لیکن تمہاری باتوں سے لگ رہا ہے کہ تم تو اس بات کی بہت پرواہ کرتے ہو اچھا کسی کو ایسے جلاؤ گی تو ظاہر ہے پرواہ تو ہوگی نا ہے نا دیکھا آ گئے نا مدھے پر تو کیسا محسوس کر رہے ہو دمیر تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے تھا گھر کا سمان پورا پھینک کر چیک کر چلا کر پوچھنا چاہیے تھا تم سے وہ میری غلطی تھی ہاں میں مانتا ہو میں غصے میں زیادہ جذبات ہی ہو گیا تھا اور اس کی معافی بھی مانگی تھی میں نے ہاں لیکن تمہاری معافی قبول نہیں کی ہے میں نے اور نہ ہی کروں گی اور دوسری بات مجھے کبھی گلے مت لگانا کیونکہ گلے لگ کر تم پہلے معافی مانگتے ہو اور پھر دمدبا کے بھاگ جاتے ہو لیکن میں تو کہیں نہیں جا رہا نا ہم میں سے کوئی کہیں نہیں جا رہا دروازے کھڑیاں سب لوکیں دیکھو لیکن جو ہونا تھا سو ہو گیا اب سب ختم ابھی تو یہ شروعات ہے میں تو بس آدل کے ساتھ جنر کرنے کے لیے گئی تھی تم بلا وجہ اس بات کو کیوں بڑھائے جا رہے ہو اور آدل کو ایلول سے ملانے کی ہرگز کوشش مت کرنا میں اوپر جا رہی ہوں سونے کے لیے ڈسٹرپ مت کرنا ہاں جاؤ تم سو جاؤ مگر سو نہیں سکو گی تم میں ضرور ساؤں گی سکون کی نیند ساؤں گی خرارٹے مار کر ٹھیک ہے جب ڈراؤں نے خواب آئیں گی رہے تو میرے ہی پاس آوگی آج اس کا ایک سکول کا دوست آیا ہے کل کوئی اور آ جائے گا یہ کیا ہو رہا ہے کہیں میں غصے میں کچھ غلط نہ کر بیٹھوں کسی کے ساتھ